موسیقی نمسکر بھاگان بھائیو ہمالین فارمنگ یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے یدی بھاگان بھائیو آپ لوگوں نے ہمالین فارمنگ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے ہمالین فارمنگ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ تھی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں یدی بھاگان بھائیو کچھ سوار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس کے مادیم سے ضرور کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم جڑوں پر لگے اولی ایفیڈ کو کیسے نینتیت کیا جا سکتا ہے اس سے سبندیت کچھ مہتوکل جانکاریاں آپ لوگوں کے مدے ساجہ کرنے جا رہے ہیں ہمالے کے ایک شیطر میں سیڈلنگ پر جتنے بھی اورچر تیار کیے جاتے ہیں ان میں اولی ایفیڈ کا پرکوپ زیادہ رہتا ہے وہ چاہے پھر چھوٹے پودے والا اورچڑ ہو یا پھر بڑے پودے والا اورچڑ ہو اس بیماری سے ادھک گانٹھیں جڑوں پر بنتی ہیں اور جو جڑے ہوتی ہیں وہ گانٹھوں میں پریورتیت ہو جاتی ہے گانٹھوں میں پریورتیت جڑیں پودوں کو پوشک تتوں نہیں پہنچنے دیتی ہے جس کے پریڑام شروع پودوں میں پوشک تتوں کی کمی ہو جاتی ہے ریسرچ میں بھی پایا گیا ہے کہ سب سے ادھک پرباہ نائٹروزن پر پڑتا ہے کیونکہ گانٹھے دار جڑوں میں نائٹروزن اکٹھا ہو کر رہ جاتا ہے جو کی پودوں کے جو پتے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے ولی ایفٹ سے سمبندیت وستر چانکاری حاصل کرنے کے لیے باغون بھائی اوپر دیئے گئے آئی بٹن یا پھر نیچے دیئے گئے ڈسکرپشن کے لنک کے مادین سے حاصل کر سکتے ہیں تو باغون بھائیو بات کرتے ہیں جڑوں پر لگے ولی ایفٹ کو نیتر کرنے کے اپائیو کی ولی ایفٹ کے لیے اپریل سے اگست مہینے کے بیچ میں باغون بھائیو کو کسی بھی طرح کے کیٹ ناشک کا پریوگ نہیں کرنا ہوتا ہے اپریل مہینے سے پہلے جب ہماری سلور ٹپ کی سٹیج رہتی ہے یا پھر ہاپ انچ گرین ٹپ کی سٹیج رہتی ہے باغون بھائیو اس میں ہم نے درمیٹ کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کسی بھی طرح کا چھڑکاو اس میں کیٹ ناشک کا نہیں کرنا ہوتا ہے پھل اتارنے کے بعد تنے اور ٹہنیوں پر لگے ولی ایفٹ پر سسٹیمیٹک پھنجی سائٹ کا چھڑکاو کرنا ہوتا ہے پھل اتارنے کے بعد جڑوں میں لگے ولی ایفٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کلورو پائری فوس نامکیٹ ناشک کا چھڑکاو یا پھر تولیے میں گھول میٹارنا ہوتا ہے جو کلورو پائری فوس ہوتا ہے باغون بھائیو اس کے ہم نے چار سو ایمل مہترہ لینی ہے اور دو سو لیٹر پانی میں گھول بنا کر پرتی تولیے میں پچیس سے تیس لیٹر گھول ڈارنا ہوتا ہے دو سو لیٹر پانی میں باغون بھائیو چار سو ایمل ہم نے کلورو پائری فوس نامکیٹ ناشک لینا ہے اور پرتی تولیے میں گھرے میں ڈارنا ہے پچیس سے تیس لیٹر اگر باغون بھائی گھرے میں نہیں ڈارتے ہیں تو اس کو ڈرینچنگ کرنی ہے یعنی کی جبل کے سائطہ سے بھی ہم ڈار سکتے ہیں جبل کو ہم نے کم سے کم آدھا فٹ کہہ رائی تک ڈارنا ہے دیان رکھنا باغون بھائیو کی پودے کی روٹ کو جبل سے کسی بھی طرح کا پرواب نہیں پڑنا چاہیے اس طرح سے ہم نے جبل کو ڈارنا ہے اور اس میں ڈرینچنگ کرنی ہوتی ہے اور گھول تنے کے چاروں اور ہم نے ڈارنا ہوتا ہے برسات کے ایک دم بعد جب بھومی میں پریابت نمی ہو تو باغون بھائی کیٹ ناشک کا گھول اس سمیہ بھی ڈار سکتے ہیں جو سٹیج رہتی ہے بہت ہی اتم رہتی ہے کیونکہ ایسے میں گھول نمی ہونے سے زمین کے بیتر جو سکرمت بھاگے وہاں تک آسانی سے پہنچ جاتا ہے جو اچھا سمیہ ہے پروفر ٹائم ہے وہ برسات کے پسچات کا ہے جس سمیہ ہمارے بھاگوں میں نمی ہوتی ہے تو اس سمیہ ٹارنا ہوتا ہے ولی ایفٹ سے بچنے کے لیے بھاگون بھائی ایم ایم سیریز میں روٹ سٹوک کو لگا سکتے ہیں ایم ایم کا مطلب ہوتا ہے بھاگون بھائیو ملنگ مارٹن سیریز اس روٹ سٹوک میں ولی ایفٹ کے پرتی او رودک شمتہ ہوتی ہے ایم ایم سیریز میں ایم ایم ایک سو چھے اور ایم ایک سو کیارہ اچھے روٹ سٹوک ہے ان کو بھاگون بھائی لگا سکتے ہیں تو یہ تھی جانکاری آج کی بھاگون بھائیو تو ویڈیو میں انت تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا تیدیل سے آبھار دنیا واد